حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پلانے کے لیے انہیں ام بردہ خولہ کے سپرد کیا وہ مدینہ کی ایک نواحی بستی میں رہتی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر وہاں جاتے حضرت ابراہیم کو گود میں لیتے اور پیار کرتے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ ابھی شیر خوار ہی تھے کہ بیمار ہو گئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو وہ انہیں دیکھنے گئے اس وقت حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت بہت خراب تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے بیماری کے باعث حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابراہیم ہم تمہاری موت سے غمغین ہیں آنکھ روتی ہے دل اداس ہوتا ہے لیکن ہم کوئی ایسی بات نہیں کہتے جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کو سپرد خاک کرنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے سرحانے کھڑے ہوئے اور وہی بات دہرائی جو پہلے کہی تھی پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے بیٹے قیامت کے دن جب تم سے سوال ہو تو کہنا میرا رب اللہ تعالی ہے میرا دین اسلام ہے میرے باپ اللہ تعالی کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے صدق اللہ العظیم ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں وما علینا اللہ البلاغ